بسم اللہ الرحمن الرحیم اعلان ہو چکا اور ہر سیاسی جماعت اپنے اپنے امیدوار کو میدان میں اتری اور ہر سیاسی جماعت نے اپنے پروگرام اعلان کیا الحمدللہ اللہ کا کرم ہے کہ مجلد بچہ تحریک کے ذمہ دار خائدین نے مجھ کو مخواہ دیا کہ میں اس حلقے میں امیدوار کی حیثیت سے آپ لوگوں کے اعتماد کی بنیاد پر آتے رائے کی بنیاد میں اگر انشاءاللہ کامیاب ہوں تو پانچ سال آپ کی قدمت میں حضرت ہوں گا لیکن جب کبھی کوئی رائے کو خائد کرنا ہوتا ہے تو آج آپ کے پیش نظر کئی مسائل ہیں اور وہ مسائل کو سامنے رکھتے ہیں آپ کو بھی سوچنا ہے کہ اس مسائل کو کون بھر کر سکتا ہے مستقبل میں ایوان میں آپ کی آواز کو کون اٹھا سکتا ہے آج اگر ان مسلمان اپنی رائے کو طریق کرے گا تو اس کے پیش نظر عالم سطح پر ہونے والے مظالم دنیا کے دیرہ سوک اور مسلمانوں پر ہونے والا ظلم اور اس ظلم کے خلاف آپ کی ایک رائے ہوگی ہم ہی سطح پر ہندوستان کے تیس سوڑ مسلمان اور اس تیس سوڑ مسلمانوں پر ہونے والے مظالم اور اس مظالم کے خلاف کل کورت آماز اٹھائے گا وہ سوچتے ہوئے آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ مستقبل میں آپ کی جذبات کی تجمعنی کون کرے گا بے خصوص ابھی نیا سٹیٹ کلیٹ ہوگیا پرنگارا جس پرنگارا سٹیٹ میں کم سے کم دیڑ کو کم سمان ہے اور مستقبل میں اس نئے سٹیٹ میں جو بھی پولیسی بنے گی جو بھی پروگرام بنے گا اس پولیسی اور اس پروگرام میں آپ کی کیا حصے داری رہی گی حالات اسے ہے کہ چاہے امریکاں کا وائٹ ہوس ہو اس کے ٹیبل پہ کوئی بات ہے تو یہی ہے کہ مسلمان ٹررلیسٹ مسلمان آتق بات مسلمان دہشتگرد ہے آج یوروپ کے ٹیبل پہ کوئی بات ہے تو یہی ہے کہ مسلمان ٹررلیسٹ ہے مسلمان آتق باتی ہے مسلمان دشت روی ہے اگر آج ہندوستان کے حاکموں کے ٹیبل پہ کوئی بات ہے تو فلسفہ یہی ہے کہ مسلمان ٹررلیسٹ ہے مسلمان دہشتگرد ہے مسلمان آتق باتی ہے ایسے حالوں میں ہاتھ جائزے لیجے کہ ان تمام حالات میں کل مستقبل میں آپ کے اوٹوں کی بنیاد پر کیا ٹوٹ کڑی ہندوستان نہیں سکت بڑیوار اور ایس ملک میں ساکھ سال سے سکرورزن کے نام پر کم سے کم ساکھ ہزار فسادہ کیلے گئے کبھی اس ملک میں بھاپی بھنڈی بیا تو کبھی اس ملک میں بھاگنپور بیا تو کبھی اس ملک میں احمد آدلیا تو کبھی اس ملک میں حدر آدلیا تو کبھی اس ملک میں بھاگنپور ملا کبھی آسان ملا تو کبھی گوہٹی کا فساد ملا اور ازدہ اس ملک میں ساکھ ہزار فسادات میں اتنا پھون رہایا گیا کہ اس پھون بیدے میں پھون کر گنگا اور زمنا کی طرف کیایا تھا تو گنگا اور زمنا سرخ ہوتی اور یہ الان کرتی کہ اس ملک میں اخیاتوں پر اور خصوص مسئلوانوں پر کتنا ظلم کیا گیا آج آپ کو گور کر رہا ہے کہ اس ملک میں سواجی انساء کے لام پر اس ملک میں تحفوزات کی پالسی بنی ریزرویشن کی پالسی بنی اور جب یہ پالسی بنی تو خانون اور خانون میں تبدیل عائی اور اس ملک Sorokhinzel جب خانون میں تبدیل عائی آرٹیکل ففٹینے اور سسٹینے کے تحت یہ باور کیا گیا کہ اس ملک میں جو سواجی پسپان جدی یہ سمج کے نیچے دو دو بھرتے ہیں ان کو ملاقصمت دیا جائیں گے سالہ اے کے تحتیم کہا گیا کہ ملاقصمت دیا جائیں گے لیکن جب تحملات کی پالیسی کا انٹرپوریٹیشن ہوا تو کسی ایک مذہب کی بنیاد پر ایک مدد کی بنیاد پر ہندو مدد کی بنیاد پر اس کا انٹرپوریٹیشن ہوا اور اس ملک کی سب سے بڑی اخلیت مسلمانوں کو دائے لئے تحملات سے باہر رکھا گیا اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ اس ملک میں سماجی انصاف پین کیا گیا سماجی نہائی کی بات کی جاتی ہے تو آج آپ گوھر کیجئے کہ یہ مسئلہ اس ملک میں ایک نئے مسائل کو پرپا کر رہا ہے اور آج سب چار کمیشن کی ریپورٹ یہ اعلان کر دی ہے کہ تحقیق بتاتی ہے کہ اس ملک میں آج بسلوان ایسٹی ایسٹی سے پیچھڑی سطح پہ آ گیا اور پھر مددیرہ صاحب یہ کہا جاتا ہے کہ میں فرنڈامینڈرسٹ ہوں بریاد پرست ہوں اور موسیمان ٹرروریسٹ ہے پاکستان کا ایجنٹ ہے ایسائی کا ایجنٹ ہے نے دنے مسائل پرپا کی گئے اور پھر انصاف کی بھی بات کیا کی ہے تو ایسے حالات میں آپ دور کیجئے کہ اپنے نتنے مسائل پڑا کیے جائے اور پھر یہ کانگرزہار جو بریشتہ پچپٹ پچاس سال اس ملک پر حکومت کری اور جب کبھی اس پر افتدار حاصل ہوئے ہاں تو موسیمان اس کا حصہ پڑایا لیکن آج ہندوستان میں کمیدل وائنس پرونشن دن بیش نہیں کیا جاتا بلکہ جھاٹوں کو ریزر وشتہ دیا جاتا ایسے حالات میں آپ تو سوچ رہے کہ کل ایوانوں میں کون ملائیدگی کرے گا ایک نیا سٹیٹ بن گیا اور انصاف ہوگا انصافی کی رائی شروع ہوگی آج آپ بھار کیجئے کہ آج یہ دعویٰ کی آیت آہے کہ جماعت ہیں جماعت اور جماعت کے لئے پر اوٹ مانگی آتے ہیں تو میں جماعت سے کائنکار کر رہا ہوں یہ جنسہ کوئی مجلس اتحاد اور مسلمین کے نظریہ کے خلاف ہے نہ مجلس اتحاد اور مسلمین کے خلاف ہے کیا یہ جنسہ خواہد میں لفت مختص خواہد منجلس اتحاد اور مسلمین کے خلاف رہی یہ جنسہ صدیقہ دکھر خاسر رضی کی خورباریوں کے خلاف رہی یہ جنسہ پولیسکشن میں شہید ہونے والے تین لاکھ مسلمان رضاکاروں کے اور شہادتوں کے خلاف رہی کیا آج مسلمان اس بات پر خائن نہیں ہوگا کیا آج آپ تو سوچ رہا ہوگا کیا وہ سب کچھ منجلس اتحاد اور مسلمین میں ہو رہا ہے جس کا تصور ہمارے اصلاف نے کیا تھا جس کا نظریہ میں اصلاف نے خائن کیا تھا آج سوپ ریاکاری اور دھوکہ فریب کے سوا کچھ نہیں ایسے حالات میں بسلوم مسلمان کے حقوق کی بات کرنا اگر جوڑ نہ ہے تو میں مجرم ہوں اگر یہ اتشار ہے تو انتشار قضمتار بھی ہو لیکن آپ چھوچئے کہ آج اتحاد 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 کے نام پر اوٹھ لینے والے آج ہزاروں کرون روکے کے محلی پر ہیں لیکن آج مسلمانوں کا اسی فیصد طبقہ سفق غربت کے نیچے رکھا آج تعلیم سے کمزور معاشیت سے کمزور اس کا دتیجہ ہے پھر آج پولس کا ظلم آج حیاء کا ظلم آج ستم پہ ستم ہے اور پھر کوئی اجنڈہ رہی ہے پھر کلکشن آتا ہے تو اتحاد اتحاد کے نام پر اوٹھ لیاتے ہیں آج آپ کو غور کرنا ہوگا کیا مجرم سے اتحاد اور مسلمین آپ کی جوڑت نہیں ہے کیا آپ نہیں چاہتے کہ جوڑت مجرم مسلمانوں کے یہ کام کرے کیا آپ نہیں چاہتے کہ وہ مظلوم بچہ جو اتحاد تعلیم سے محروم ہے اس کی تعلیم کا انتظام کرنا جماعت کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اتحاد اتحاد کی بات دی جاتی ہے میں گشتہ کئی جنرسوں سے کہتا ہوں کہ میں ہر اتحاد کے لئے تیار ہوں لیکن اتحاد کس بریات میں ہوگا کسی پرد کو اقتدار زیانے کے لئے ہوگا کسی کی شاہد اور شبطت کے لئے ہوگا کسی کی دولت کو امبان دماغ کرنے کے لئے ہوگا قوم کا استحصال کرنے کے لئے ہوگا مظلوم کا حق مارکے اپنے خاندار کے خاندار کے تقدیر کو سوارنے کے لئے ہوگا یا اللہ کے حبیعوں دے فرمویا صادق اللہ زیح اقل اقا جب تک حقدار کا حق نہیں ملتا دنیا میں امن خیل نہیں کیا آج اس مسلم معاشر میں اسلام ہے آج کمدور ہے تو اس حیات میں ان مظلوموں کی فریاد لیے آج ملت کی عدارت میں اس مظلوم کی فریاد تو پیش کر رہا ہوں آج آپ دور کیجئے کیا آج خیال کچھ نہیں ہے لیکن آج اخلاص نہیں ہے اخلاص ہوتا تو اسلام کی بات ہوتی جب اسلام کی بات ہوتی وہی تو اتحاد ہے ہوتا یہ اسلام کی تاریخ ہے لیکن آج اخلاص نہیں ہے سیاسی شعودے والے سیاسی سیاسی مفاد آپ کی بات اور پھر ایسے دمائن لوگوں کو پیش کرنا جس کا کوئی تاریخ کی ماضی نہیں جس کا خدمت کا کوئی رکارٹ نہیں اپنی مفاد پر زندگی گزارنا اور یہ گمہران لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دولت کے امار یہ بڑھ لگے یہ شان و شوقت ان کی بات کرے گی لیکن یہ نالان ہے کہ یہ سب چھوڑتے ایک دن جانا ہے اللہ کے حضور میں حاضر ہونا ہے اور وہاں ہر چیز کا حساب دینا ہے ایسے حالات پر آپ خود بور کیجئے کہ حلقِ حازہ یا خود پرہ کے حالات کیا ہے حلقِ یا خود پرہ میں رہنے والے مجزد مسلم سماعیت سے مقاطب ہوں آج آپ بہر کیجئے حلقِ یا خود پرہ پچی اکتر فیصد علاقہ سلم علاقہ ہے اور پچیس فیصد جو علاقہ ہے اس سال کی کالمی باہت کالمی سلطس نگر پرنی باقی کا پچی اکتر فیصد علاقہ سلم علاقہ ہے آج اگر منجل سے اتحاد اور مسلمین کے نام پر جماعت کے نام پر مسلمانوں کو دعائی دیکھے مظلوم مسلمانوں کو گمراہ کر کے پہلے جاؤ جا کے طرح پتہ بھوانی نگر اعمال نگر مرتضہ نگر نانا جا جا سلم علاقہ میں مسلمان ہیں اس مسلم مسلمان کی فریاد شروع اس مسلم مسلمان کے تکالیف شروع اور پھر فیصلہ کرو کہ تم جس کا ساتھ دے گئے کہ وہ ظالم ہے یا مظلوم ہے اور کسی ظالم کو تخویر بخص ہے وہ بھی ظلم ہے اللہ کی نظر میں اللہ کے حریف کی نظر میں آج اس مظلوم کا حق مقباروں میں یہی کہہ دیکھایا کہ آج پچی اپتر فیصد علاقے میں ایسے حرات ہیں بھروائی کچھرے کامبار ہے مہوریاں میں رہے ہیں نلو سے مہوریوں کا پانی آرہا ہے آج بچے سکول نہیں جاتے دعوان کے لیے حضوروں کے پاس کچھ نہیں آج پیئے کے شدہ میں مسلمان کر رہا اور ایسے حرات میں پھر کہا رہا ہے کہ جواب ہے جواب کا ساتھ دو جواب نے ایک ایسے شخص کو پھر بھروائی دابرا دیا کیا حلقہ یا خود پولے میں دو لاکھ مسلمان رہے تھے ان دو لاکھ مسلمان میں کوئی خادل طریق ایسا مسلمان نہیں تھا جو حلقہ یا خود پولے میں مجلور مسلمانوں کی خدمت کر سکتا تھا پھر کیا رات ہے کہ گوشتہ بیس سال میں کسی کی شخصیت اور کسی کی شخصی زندگی یا نیچی گفتگو کر کر کوئی گمرا بات کرنے کے لیے نہیں رب کعبات کی خسم ہے جو حقائق ہے وہ حقائق کو پیش کرنا میری ذمہ داری ہے اور میں ذمہ دار کی حیثیت سے پیش کرنا ہوں کہ آپ گوھر کیجئے مہترہ ممتاز مدخواہ صاحب بیس سال سے ملے بیس سال سے ملے کی حیثیت سے ایوان اسمبلی میں بیس سال میں اگر بیس منٹ کسی ظلم کے خلاف ڈائنسہ پیاؤں کے خلاف حلق یا خود پورے کی ترقی کے لیے بیس سال میں اگر بیس منٹ بھی بات کریں تو میں ان کی مخالفت نہیں کروں گا آپ نے کل بزورنا رہے ہوں بیس سال میں بیس منٹ بھائی اسمبلی کا ریکائٹ اٹھا کے دیکھو اور پھر کیا بات بھائی جس اپنی نے کوئی نمائندگی نہیں کیا پھر امی دوار یہ پھر بیس سال کے ان کے کارنا میں بھی آپ کے سامنے ہیں آج اگر دلچسپی کوئی رکھتے ہیں معزز ذمہ دار مسلمان تو ایک دن کا وقت نکالو سارے حلقے میں پھرو تراب کٹے کو اترو گھر گھر جا کے پوچھو لوگوں سے کیا مسائل ہے اور پھر اس کے بعد خسلہ کیجئے بیس سال میں آج یا خود پرے میں تعلیمی میدان میں کیا ہوا کر اس کا دینہ لیجے آپ کے محلے میں کوئی لندن پھر اس امریکہ کی بات کرنے کے لیے نہیں آیا کوئی یوروپ کی کہانی سنانے کے لیے کسی کو گھوڑا کرنے کے لیے نہیں یا جو حضرات کھڑے ہیں اپنی گاڑی سٹارٹ کر کے اگر دس منٹ سر بے کرے اگر غلط ثابت ہو گیا تو میں الیکشن لے لگنا میں دس بردار ہو جانا لیکن اگر میری بات صحیح ہے میری بات صحیح ہے تو میں امیدوار نہیں ہلکے یا خود برے میں دو لاکھ مسلمان امیدوار کی حیثیت سے اس شخص کے مخالف ہوتے رہا جس نے تعلیمی نا رہے بیج دا لیا خوش پر رہا آپ کے ناہلے میں مہدرہ پر میں جاں کھڑا ہو کے گفتے گو کر رہا ہوں ایک سنڈ زیگری سکول تھا گارڈن ایڈ لائنڈ سروے نمبر 56 زیادہ دور کی بات نے آپ کے پڑوس کے محلے میں اٹھائیس ہزار کا زمین گارڈنمنٹ لائنڈ سروے نمبر 56 آج انٹرلیٹ کا دور ہے تحقیق کا دور ہے کل آپ انٹرلیٹ کا بھائٹ کر ہیدر آباد کلیکٹر کا رویڈیو ریکارڈ چک کرو آج بھی ریکارڈ میں سروے نمبر 56 گارڈنمنٹ لائنڈ بات رہا پلاتنگ کورٹ کے رفائی مونگا لحمد خواہ مختار لحمد خواہ میں اور مرہوم آدم ملک صدر مجلز بچاؤ تحریک مجلز سر نمائندگی کلیکٹر کو کیا ریویڈو منسٹر کو کیا جوکیشن منسٹر کو کیا چیف منسٹر کو کیا اور یہی بتالیمہ اور نمائندگی کیا کہ ہلکہ یا خوص پرہ پچیتر فیصد بلاتا ہے سلام بلاتا ہے اور یہاں پہ ایک عظیم تعلیمی ادعویت چاہیے بچوں کی تعلیم کا اعتزام چاہیے آج سارا نکارڈ میں رپاس بجود ہے میں آج اس باب کو بلکہ میرے کرے ٹائمز آف روڈیا میں آیا سیاست میں آیا میں جو جر ریپریزنٹیشن گورنمنٹ میں کیا سارے ریپریزنٹیشن میرے پاس بجود ہے کلیکٹر کی فائل میں ہماری نمائندگی ہے ہم نمائندگی کرتے رہے ہم کمزور تھے حکمت میں ہماری گارٹ نہیں سوئی اور ایک امیلے اور جماعت کے زیبہ داروں نے نمائندگی کرتے اور بعد تو دمائیا اور اٹھائیس ہزار اٹھائیس ہزار اس کا حکمہ آگیا وہ مزدور مارک چون بچہ جو تعلیم چاہتا تھا اگر کل ایک اچھو کے سرکیٹر نہیں بات دی تو کیجی سے پی جی اٹھائیس ہزار گزوے شاندار تعلیمی دانا لیا خود کو یہاں بدہ اپنے نیجی مطالعات کے لے کیا آلی جا کوٹلا سیٹی گرنز ہائی سکول اردو میڈیام اٹسی سال مدر پرانا مدرسہ تھا جب تیریس سو غریب بچیاں چمدیلی کا مڑوا تلاب کٹا رین بزار ایسے ہمان نگر ایسے ہمان نگر بی سے غریب بچیاں آنکر تعلیم حاصل کرتے تھے میرے بل ہوم والی دمائن اللہ خان نائٹی نائن میں ملے کی حیثیت سے اس کو ایکوائر کرایا اس کے لیے بجٹ سنگشن کرایا لیکن اس اسی سال پرانا مدرسہ کو خالی کرا کر کس نے بچا جا کے آلی جا کوٹلے میں آپ تحقیل کرنا اس کے بعد فیصلہ کرنا کہ یہ بات غلط فیہ سے ہی ہے چار ہزار کے سنیم گز دی دس کلوڑ روی بچیوں کا سکول نکال کر گنجا اس کے پاس ایک مہارواری کے فلانٹ میں سکول ٹرانسور ہو گیا تیریس سو بچیاں جا کے وہاں پچاس ساکھ بچیاں دو دو ہر دور موکے در کلاس سکول آگیا گرہ غلط ہے تو میں ایکشن نہیں لڑوں گا میں جزبادار ہو جائے یہ میرا وعدہ ہے میرا وعدہ ہے ممتاز مدخوا کل اعلان کرا کہ جو فردخوا مطلب اللہ ہے اعزام ہے یہ غلط ہے تو میں ملت کی عبارت میں زبدار عسلمان کے سامرے سارے دستاویزات رکھا بتانے کہ یہ شرط مجلوم مسلمان کا مجرم ہے جسر مجلوم مجلوم بچوں کا ہمارا 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 مجلوم مجلوم مرہا مرہا جا اللہ پیچھے اتحاد یہی ہے کیا اسکول آم دیکھو گار پیٹ دیکھو پلاتنگ کرو غلق مسلمان مجلوم مرہا مرہا جاؤ دریچے ماتا سکول ماتا کی کسی نے خالی کر بچا یہ بھائیوں نے مونتاز سائل کے بھائی رچے جا کے دریاب کیجئے آج کہا رہے ہیں ماتا کی کھڑکی سب پرانا سکول تھا دریچے ماتا سکول گار سکول تھا تھا لگ را کے بچا رائن بزار پولی سٹیشن کے باز چالیس سال غدیم اسکول تار یقام اسکول تھا آپ چاہتے ہیں ہر مسلمان کی یہ جذبات ہے کہ مسلمان ترقی کرے مسلمان تعلیم سکھے بڑے بڑے معزز سلوک مشور لیتے ہیں کہ مسلمان معاشرہ میں تعلیم کی کمی ہے اس وجہ سے مسلمان پریشان ہیں آج لوگوں سب خادر ہو کہ آپ تعلیم کر کر پیش نہ کر لاؤ اگر ہمیں غلط ہو تو میں پیش اکیلے پیار ہوں دار ملی یقام خالی کرا کے بیش دیئے اردو میڈیام نوبر ٹو سکول مغل پورا چار بینار ٹی بی ہسپیٹل کے سام ملے خالی کرا چھوٹی بات اس ملت کانزی نقصان ہوا محصوم مجلوم بچوں کی تعلیم سے محلوم بچوں کو کر دیا گیا اور پھر وہ کیا خوبی تھی ٹکیٹ دینے والے بتا یا ٹکیٹ لینے والے بتائے بھائی جس نے ان کو ٹکیٹ دیا وہ آکے بتاؤ کیوں دیا کون سا کار بچوں ٹکیٹ سال امان اللہ خان ام اللہ کی حائصیت سا جب باللد کے مزلوم اللہ دون کے خدمت کیا تو بابا لگر دیسا خلاو بلا دیا جب خدمت کیا تو نیاز ست لگر دیسا خلاو بلا دیسا خلاو دیسا خلاو طلاق قتاع امان لگر امان لگر دیسا موسیمان تدریب امان تدریب امان دیسا چلن بستیا 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 آج خلوں تکلے تیار ہوگی آج دیسا دیسا امان دیسا دیسا بچم تکل دیسا تکلار اخلاق کسی دیعگت داری دی داری اب یہ پامپلیٹ بھی نکالے آت پارا مائے کہ میں مہتاج ہے تاریف نہیں ہوں میں نمتہ ساں یا خیران آپ مہتاج ہے تاریف نہیں ہوں پڑے لڑے 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 سبکو بھلوں میں بھائی ملکہ مہتاج ہے تاریف ہے آپ سے کو ستوپوہ کسی بھی بھی آپ کے کارنوں سے پامپلیٹ پر یہ لکھے کہ پامپلیٹ بھاٹے لہا چیزے پاپپل پر بھائی رہا ہے اس میں یہ لکھے رہے کہ میں مہتاج تحرف نہیں ہوں اور اکیسویں صدی کا بہترین مسلمانوں کا خائد ہوں پاپلٹ میں لکھا ہوا ہے جو جو حضرات تو ملا ذرا غور سا پڑھو اس میں کیا لکھا ہوا ہے اکیسویں صدی کے مسلمانوں کے بہترین خائد اکیسویں صدی کے حسامل اللہ بھی ہے کہنا جہاڈ کرا شہید ہو جائے کونسا کرنے میں اس کو نہیں کچھے بہترین کھائے پھکیس لی صدی کے دورے شوار اسکول بعد جہاں جا کے تحقیق کرنا پھر فیصلہ کرنا دورے شوار اسکول کے سامنے دورے شوار اسکول کے سامنے ہاتھ اکر زمین تھی گورنمنٹ رائٹ میرے مرہوم والے کمال اللہ خان نے گورنمنٹ میں نمائندگی کر کے خونی خود اپشاہ آربانڈ ڈبلپرٹ آثارٹی کو رات کر آیا پرانے شہر میں ایک مینی سٹیٹیم کی تعمیر کے لیے مکمل طور پر گورنمنٹ کا پانشہ آیا اور زمین پر خود اپشاہ آربانڈ ڈبلپرٹ آثارٹی کا بورڈ لگا آرے بورڈ نے نکال کر پھیکا اور پھیک کر وہ آٹھ اکر زمین کو بیچ کر ساتھ سے ستر کروڑوں پر کمائے اور اسٹیڈیم اگر ہوتا تو آج بچے روڑوں پر کرکٹ نہیں کھلتے اسٹیڈیم میں کرکٹ کھلتے تھے موسیم مہاشرہ اتنا کمزور ہو گیا میرے بھائی کہ ہاتھ جب دنگلیوں میں سنتوشنگر میں پھر رہے تھے ارے کوئی تو اپھو کوئی تو اپھو پوچھو کہ مونتاز کارانی کس کی زمین تھی گوھرمنٹ جائیں جو سکول بننے تھا سکول کے وضائے تم نے پلٹنگ کیا تو کوئی تو ایک اتنی تو پوچھو نا کیا مسلمانوں میں اتنا خوف ہے ان مافیا کا ان بھونکوں کا ان سوت خاروں کا ان راؤنیوں کا ان زانیوں کا ان شعابیوں کا میں پوچھنا جاتا ہوں اے میں کلا تنہا یتیم ملت بے سہرہ سامنی میں اس مافیا سے جہاب کرنے کے لیے مدان میں مذنموں کی حق کے لیے لڑ رون رون رہا کم سا کم اکتوں کی مدان میں آجا وانسے سال رہا اے کرنے گھر میں کھکا ماڑی تو پوچھو کہ اس شکول میں چھے ھرگ گھر میں کھکا ماڑی تو پوچھو کہ اس کوئل میں چھے کھر میں کھو کہ پوچھو اخلاف کی دنیا تو اگر میں دیوان کھلا خراؤ ان کو ہمار کا تجازہ ہے 20 سال میں نہیں پھرے 20 سال میں کئی نہیں پھرے اب الیکشن آ گیا اور وہ پھر تحریک مجھ کو الیکشن لڑا نہیں بلکہ پریشان باتیں پھر رہے پیچھے 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 ٹھیک ہے تھنٹا پانی کھلا یہ گھر میں ہے تو بٹھائیے پوچھئے بھائی اب تحریک عدل ساتھ سنے آپ کے تعلق سے ایسی گفتہ کو ہوئی تھی آپ کا کیا سفائی دینے کا ہے سفائی دینے کے موقع میں ہے تو سفائی دو ورنہ میں سارے ڈاکولنٹ سارے ڈکارڈ کوم کے سامنے پریشن میں بھی لیتے ہیں کیا ہو رہی ہے آنی پرلائی آج ان حالات پر بے پیچھے کہ کیا ہاتھ اکھا کرو کہ مقدان ہے یا مریخ ہے ہاتھ اکھا کرو بھائی کم سے دن ہاتھ اکھا کرو کہ مریلوائز صحیح ہے اگرات ہے مریلوائز صحیح ہے یا مریلوائز صحیح ہے یا مجمع کرتی آج اب کا مراک ہے جتنا ہی کمائی ماں اترے پورے پیسے لے کے تواب کرتا ڈنگا نگر امان نگر صبح شام باٹلا اس کے بعد بھی زمانت زبطوں کی جیسا شینا دکشک بہتا ہے کی چیف پرشتر اس کا بیکہ صدیب دکشک ممبر پارلمانٹ پانچ پانچ ہزار روپے باتے اٹھو لیکن جب مظلوم اپنے حق کے لئے کھاو جاتا تو دنیا کی کوئی طاقت مظلوموں کی طاقت سے مخابضہ نہیں کر سکتی آج یہ تاریخ ساس یا خود پرے میں مظلوموں کے انقرام کل دنیا کو جگھا کے بتائے گا کہ یا خود پرے کے مظلوم مسلمانوں میں ایک انقرام کو ایک انقرام کو آج دنیا آج مولک کا قام انتظار کر رہا ہے مولک یہ لکھے گا کہ مظلوم دردار جاتا ہے گھر پہ چل اندر گھر پہ مولک یہ مکہ میں غیر شرائق کاربار سوٹ کے کرنے والوں کا نشکر آج شرفاں کے محلوں میں گھس کر وہ مسلمانوں کو ٹرارا ہے میں روز بھی لو بھائی صبح اٹھ کے اکیلہ طرح میرے مرحوم والد کی طرح گاری دیکھے اکیلہ محلوں میں آروں اللہ کا قرم ہے جس محل میں ترہا ہوں محلے کے لازون ساتھ بجرموں میں سر پہ ہوت اللہ ترسے مجلوم مسلمانوں کا کام لے آج ہر گھر سے مسلمان مجھ کو دعا دے آمین مجلوم مسلمانوں میں نے اپنی زندگی تمہارے خدمت کے لئے باف کر دی 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 بھائی دات آرد کبھی ناشنکاٹ کچھا پھائے باسپاتی راس سے دچھے نے اُترتے ہی لوان بھائی دی باری کیا خطا ڈا ہے بای سایم نلہ بای سامنے دعا گھرسے آٹیسے اسی گھاڑی اسی ان کی زندگی اسی اسی کی اسی کر کے تفرل کو بتائے کھر آج میں بھی ایک پروگرام کے تہل میں دار نوترا ہوں میری بھی کوئی نیت نہیں تھی کہ ایلکشن لڑوں میں تو خدمت کرتا ہے اللہم دلالہ میں انجینئر کرا یونیورسٹی کا نمبر دو سوڑنٹ پھر اس کے بعد باوری مسجد کی شہادت پھر مسکر ٹانا میں گرفتار اس کے بعد زندگی نے رخ بدل لیا میں مسسر مجلوم مسلمانوں کے ساتھ کام کرتا ہے کام کرتا ہے کام کرتا ہے میں نے کبھی انتشار پتا نہیں کیا کسی کو تکلیف نہیں دی جب ایسے حالات پیدا ہوئے جب مظلوم کا حق مارا جارا اور ظالم اپنے مفراد کے لیے اپنے سوار کے لیے اس سوار کو اپسان پتا رہا میں اسے حالات میں جہاد لازم ہو گیا اور جاہدوں فی سبیلی اللہ علیہ وسلم جہاد کرو اللہ کیا میں فرا بچاؤ گے آج میں مظلوم مسلمانوں کے لیے جہاد کے لیے جہاد کرتا ہوں ان کا شہید ہو دیا ہوں گا لیکن پیٹھنے کیا مار دیں گے مقابل میں تیسے پر ایگل کے لیے ایسا کر دیں گے ساں جو نوجوان کا مجھے کسی کو گئر کھروچا دیا ہی گا گا خروچا چھوٹا چھلے میں تور کی بات ہے پھر وہ شالی بندے کا پہلیس ملیس ہوا کی نظر کر دوں گا یاد رکھنا ہے آج آج آپ 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 کرنے کے جہاد سے مدان میں آیا ہوں اور ان کے لوگوں سے ایسا بنا دے ارے نیت کرو ایادہ کرو اللہ مدد کرتا نا مجلوموں کے لیے پروگرام بنا لیا انشاءاللہ کاری نور وادستہ ہو جائے گے کام چلتا ہے گا بند جائے گا کاروہ اس نیت کے ساتھ اناد کرنا ہوں کیسے ایک پولنگ بود پر خادر کرنے بچے ہیں نوجوان پڑے لکھے بچے ہیں اور سے سنو گرہ پروگرام ایجنڈا کیا نوجوانوں سے بخاطر ہوں جو آج انجنریر کر رہے میڈیسن کر رہے انڈیئے کر رہے بھی کام کر رہے کالچوں میں ہے روز میں سے شام تک حمدللہ خوشی ہو رہی بچوں سے بات کر رہا ہوں نوجوانوں سے ان کو ایک ہی بات پتا رہا ہوں زندگی میں سنکھ لاؤ کہ نوجوان بچوں کا یہی پیغام ہے کہ you define the agenda اور ایجنڈا دیفائنزیو آج ایجنڈا تم دیفائن کرو کوئی تمہارا ایجنڈا دیفائن نہیں کرے گا تمہارا حق ہے ایجنڈا دیفائن کرو دنیا کو تم دیفائن کرو یو گر دیفائن اور یو دیفائن کل تک ان لوگوں نے اے ایم ایل ای ٹھیک ہے بھائی بھوٹ دو آکھ کے گھر گوا ہے اے گھر میں سے کانکس کرنے کے بھولو ایم ایل ای کے معنی اے گھر میں سے پودس کرنے کے ساتھ تو موک pedestrians �ے گھر cré elective جیفائنزیو آج میں سے پندس کرنے کے ساتھ کام پتا ہیں کام پانچ نئے کے ساتھ Knowledge خائم کروں گا انشاءاللہ اللہ کی ملت شامل حال میرے آقا کے نالان پاک کے صدقے میں پانچ سن میں دیر سالت کول خائم کر کے بتاؤں گا جتا ہمان اللہ خان نے آبادیہ کو بسایا مسلمانوں کے خلاق ریار کیا اب یہ سماجی سطح پر ایک انخلاق دالت کا خائم کمرہ میری اوناک کی ذمہ داری ہے یہ کیسے ایک پولنگ بودھ پر توجہ فرماتا ہوں جو بول رہے کیسے کرتے ہیں کیسے کرتے ہیں روز سمجھا ہوں سمجھنے نہیں آتا کیا جو منجلس کا جھڑیا لے کے منتازخہ کی فوٹو اور کوٹے کیسے کرتے ہیں ارے وہاں سے باہر نکل کے آؤ میرے خان ساتھ آؤ میں سمجھا کے کڑکے بھی بتاتے ہیں ایک پولنگوز میں بھائی ایک ہزار اُتر ہے ایک ہزار اُتر ہے نا بچے نکلے تو پہلے پوچھتا ہوں کیا پڑھ رہے کھونسی کلاس میں ہے اور اسے اندارہ لگا لیتا ہوں کہ اس گھر کے سمجھ یہ حالات معاشی حالات تعلیمی حالات کیا ہے میں اوٹ مانگ لے کے لئے ہی مسلمانوں کے حالات کا جائزہ دیلے کے لئے اوٹ مانگ لے کے لئے ہاں اس لئے کہ اللہ کامیاب کر دیا تو انکہ ہی کام کر رہا جب تک ان کی کائیفیت نہیں معلومتی میں خیزوات کر سکتا ایک ساکتا جب تک کائیفیت معلوم نہیں کر سکتا دوائے نہیں لے سکتا پہلے کائیفیت معلوم کر کے کام کیا جاتا ہے اس کو دھوکے ہومورگ ہومورگ اب یا ان کو کیا معلوم آج بھی لا کے آپ کئی اویسی نگر کی کوئی چلیے ٹھیک ہے ایک ہزار پوٹر کا ایک بوجہ دو سے تین ہزار اچھے ہیں کتنے ماں باپ ایسے ہیں جو سہولت کے ساتھ اپنا ان کے ساتھ بچوں کی فیز بھر سکتے ہیں پانچ سو چار سو کتنے ایسے ماں باپ ہے جو تکلیف کے ساتھ تکالیف اٹھا کر اپنے نفس کو مار کر اپنے بچوں کی فیز بھر اور کتنے ایسے ماں باپ ہے جو چاہتے ہیں ان کا خواب ہے غرمان ہے کہ میرا بچہ سکول جائے پڑھا ہے لیکن معاشی تنگی اور بورہنگی اس خواب کو دفن کر دیتی ہے ان کے خواب کو دفن ہونے نہیں دوں گا ان بجلوں مربع کے خواب کو پروان چھو گا ہر بھول پر ایک دو سو گزمین اور اس کو کلیکٹر کو آپ کیا جائے گا کلیکٹر کو کلیکٹر ہم کو لیں ہم کلیکٹر کو لیں گے سبین سکول دان اچھا سانشن ہونا انفرسٹریچر بننا بیڑلنگ بننا دس کلاسروم بننا ہر کلاسروم میں بچاس بچے ہر بھول دیور پر پانچ سو بچے دیون سو پولک بھول پر ساکھ سے پیسے ہزار بچوں کی تاریخ کا خواب لیے آپ سے اتباہ کر رہا ہوں کہ اس موقع دو میں اس خواب کو پروان چڑھا دوں گا اور پائیسے ہزار بچے پڑھیں گے تو دست اور پندرہ سال میں یا خود برے کا سماجی چوہ بدل لائے گا یا خود پرے گے گنگا نگم سر کوئی انجینئر نکھ لے گا کوئی افترہ پچھا ہمان نگم سے ڈاکٹر نکھ لے گا کوئی پائیسہ ہنڈیئر نکھ لے گا کمپیوٹر ایکسپورٹ نکھ لے گا یہ غرماریت خواب نہیں ہے ملت کی حضارت میں مظلوم کی خریاد لیے آپ کو دارت دے رہا ہوں یہ انخلاب نہیں ہے انخلاب آپ ہے آج ان کے لوگ بول رہے کہ ایسا کرتے ہیں ارے اللہ کسی کو دولت دے کے عزماتا طاقت دیتا شہرت دیتا اختیار دیتا سو پہ دے کے عزماتا پھر اس کے بعد زمان لیتا نا آج ان کے پاس دوستہ ہزار کے اوڈ روپے اگر یہ چاہے تو ایک مہینے میں دیر سمسکور یا ختم نہیں کھڑ سکتے نا اتنی دولت ہے بھائی اب ان کی دولت کے بارے میں بیان کرو ان کے سکرڈلوں کے بارے میں بیان کرو تو صبح ہو جاتی نہیں میں کام کی بات جو کل ہو گیا ہو گیا لوٹ نہیں ہے لوٹ لے دو لوٹ لے دو تاریخ کے ہر دور میں جب ظالم نے مسلمان ہولے کا انتہان لیا تو تاریخ کے ہر دور میں ہم بہترین مسلمان ہولے کا سمودی بیش کی ہے تاریخ کی اختیاریت ہر ظالم اپنے ذات تاؤن رہا ایک پانچ سان میں دو سان میں خراب دوں گا دو سان میں دو سان میں خراب دوں گا دو سان میں دیل سم سکول دوں گا اکشان گا تاریخ کی تاریخ کی کوئی بندیا والا آن کے آپ کی محری نہیں بڑھاتا پینے کے پانی کے نل سے گندہ پانی گھو میں آتا یہ ہمار کروائے یہ ایک قرآن میں ہے میری بھی ایک جدو جہت ہے اندوستان ایک ملپیر سکیٹ ہے میرے بھائی جو پڑے لکھے نوجوان ہیں تکرک کرنا جس کے لئے وائٹ آشن کارڈ ہے یہ اعلان ہے کہ یہ سفر بھولوک کے نیچے کے لوگ ہیں سماجی ستے کے نیچے کے لوگ ہیں یہ ہی اعلان کرتا رہا اور یہ کہانیاں پر ہوتا ہی کیاں ہوگا جو کام کرے گا جو کام کرے گا جو کام کرے گا اس لئے کو مسلم ذریب ہوتا گا پانچ سال میں ہلے آج یاپو کرا کل تمام تیارس کانگرس تمام زبادوں کو تار پاگ کر دو ہوا جب تک غریب کا کوئی کام نہیں کرتا کوئی ووڑ کا ہوتار نہیں ہوتا جو غریب کا کام کرے گا وہی ووڑ کا ہوتار ہوگا کام کرے گا وہ کام کرے گا جو بسکیاں بسائے گا جو غریب کے ساتھ رہے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے دکھائے 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 ٹھیک ہے 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 من کلار کچھ اساس نہیں کچھ چور گئے تو ایک مظلوم خام کا مقصر ایک مظلوم مقام کا مخاسب مصائل اور مسلمان کی محبت چور کے گئے جا داریسلام برکو اسلامی ایفران ایتیشار ہے گا اگر ایتیشار ہے تو میں بغیرم ہو اور باسی افطات بیاو کے بلی باق دیتے ایک باہر میں لوگاں کوئی آدم یہ پک ہو جائے کہ وہ احمد کیا ہے کہ دل سام میں تو اسلامی بنقباریا دوب ہے تو مجھ کو فاسی بچھو گا دو میں چلے دے کے لئے سکار دوں میں چھوٹے کوزہ چھوٹے دےے گئے اوی ارب شن کی تک پڑی دس لی置ی بھائی آجے چل کے بتاؤں گا ان کے ارب شن کی لیچ مکرو پرین میں کتریں کمائیں دونے بھائیوں کو اگر کریں اور خات کے زمینہ بیس کے کتنے کم ہے تجھے انشاء والی حضرت کی دردہ کی دیار لاکھ بول کی جائزات کو کس نے فرق کیا وہ بھی معلوم شمشہ بھال ائرپورٹ کی بزید ہے امار فارق کو کس نے شریک کیا معلوم زکھیا معلوم فقیر مسجد کو کس نے شریک کیا چھتی سرکر زمین دچا وہ بھی معلوم وقت آنے پر ایک ایک چیز غلط کرنے کنگا اور مساملات بائی سمجھے گا کہ کار بستر زمین کرنے پانے گا دینے والے کو معلوم دینے والے کو اچھا لو ٹھیک ہے اور ایک بات وہ کام کرے گا دے موٹا سا موٹا جائے گر نالا وہاں پہ دی موسلمان رہنے بھائی جاؤں ساکے دیکھو وہاں پہ تحقیق کرو میں دینے والے کو ٹکیٹ دینے والے کو اور ٹکیٹ دینے والے کو دونوں دینے جانا پورسی دال کے باپے اور آدھا گھٹا پہ ڈھو میں لگتا ہے ایک سر آدھا گھٹا دونوں دنے پورسی دال لے کے وہاں بیٹھ کے جہزہ لو میں الیکشن میں لگتا ہے آدھا گھٹا میں دھتا دونوں کے ہاسپٹل میں لگتے ہیں آدھا گھٹا میں لگتا ہے آدھا گھٹا میں لگتا ہے موسلمان 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 کہتے کے لئے کمس کے لئے مقصد نہیں تو کائت کی زندگی بھائی کائت کی زندگی آج میری بزارش ہے میرے پاس ٹی بھی چلہ نہیں ہیں میرے کے رہاں نہیں ہے کوئی اغبار والے ساتھ ہے کوئی سروائے دار ساتھ ہے کوئی ہے تو یا مظلم موسلمان موسلمان ہمارے اللہ خان کے پہلو ہے نا ہمارے اللہ خان کے پہلوار کیسے دیکھ رہے ہیں ان کے بھی فالواروں کو دیکھو جارے فارچی برگاڑی یہ کارڈیشن مگلے پھر غریب مسلمانوں کے لیڈر ملت کے مجلوموں کی جماعتوں کے غوابی جب سے ملت کے مجلوموں کا نعرہ دیا آج ان کی بھی نظریہ بدل گیا تاریخ تو یہی ہے انخلاب اور انخلابی کی کامیں ابھی وہ ہیں جو اس کا مغارب اس کی ضرورت بات کرنا ہے آپ نے مضبور کر دیا ان لوگوں کو مظلوم مسلمانوں کی بات کرنا کے لیے کم جب ہمارے اکسن چھوڑا آجیز ان کے ہمیں مظلوموں کی بات پہ مظلوموں کے کام پہ رہا دیا ان لوگوں کو انشاءاللہ کے میں جیت کیا ہوں گا میرے تو یقین ہے اللہ کی ذات سے ہرے ان لوگوں کیا آج انبانیوں کے یا خود بلے سے بڑا مخابرہ ناوی کر سکتا امبانی 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 اکی نہ نہ سکتا ٹی وی چینل سے گھنرا کرنے کی کوشش کی جائے گی ہفہ ہم کھائے جائے گی جو کے پرپورگراندے ہوں گے اخباروں کے ذریعے ان کے کارکلوں کے ذریعے لیکن آپ اپنے مقصد پہ خائم رہی ہے اور اپنے گھاؤں میں ٹی وی چینل تو میرا نہیں ہے اپنے گھاؤں میں خواتین کو سمجھا نہیں سکا گزائی سے یہ موجود تمام ذمہ دار مسلمانوں سے کہ اپنے گھر میں معزز خواتین کو حالات سمجھائے کس کو اوٹ دینا ہے سمجھائے اس لیے کہ خواتین کی رائے کی اہمیت ہے جمعوریت میں اوٹ میں ماں بہروں کو حالات سمجھائیے پولنگ کے دن ایک دن کے لیے آپ تخلیق اٹھائیے اپنی فرصت میں اپنی خواتین کو پولنگ بوس کو رکھا جائیے اور تدرہ کے ساتھ سلامت اپنی خواتین کو گھر پتا ہی ہے اس میں ہو سکتا ہے کہ مینینوں میں ایک ممتاز خاند اپنی لوگوں نے جھوٹی روپا کی تھی کہ خلد خاند اپنی دورت کو مانا اور تماش آتا اے برنا مینینوں میں جیتا تو آج یا خود کوئے کی حالات بلا داتا حالات کفیل ہو کر تماشید ہوگا اس کے نام دل رہی ہے اب کوشش اوری کیسے سانجش کرنا کوئی سانجش اب کامیاب نہیں ہوتی اب انخلاف انخلاف مظلوموں کا انخلاف ہے یہ ہے غریب اُڑ گیا اب غریب سے کون کا جاتا ہو کتنے جاتا رسکمہ ہے دیکھیں یہ بولنگ بوسیٰ دوارہ سے باقل ہے کہ جمعہ مہمت کرو پولنگ بوسیٰ پہ سون سو پچاس پچاس نہیں دسپلنگ کے ساتھ اپنے اہل خاندار کو لے جاؤ خاندار کے جتنے ٹیلی فون نمبر ہے سب کو فون کر کے انتلاک کیجئے ایک نسٹ بنا لیئے یا خود پوریر میں جہاں جہاں آپ بول سکتے ہیں میرا اتنا تاؤن کیا بھائی میں اتنا تاؤن ماغ رہا ہوں اس تاؤن کیا اور ورس میں پانچ سال جب تلی فون کرے حاضر رہوں گا تو موڑا ہے ایک چھوٹا تاؤن اپنے خاندار پڑسیوں میں آن خات میں گھر گھر جا کے خواتین کو سمجھائیے میرے گرے سی لیئے تو نہیں ہے ہماری بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے اور یہ کیسے ہوگا آپ کی مدد سے ہوگا خواتین کو جا کے سمجھائیے کہ حالات تبدیل ہوگا ہے اور پولنگ بودوں پہ ان کے لئے سالش بولی باری خواتین جاتی تو اس کو لگا اور اس کو لگا نہیں اب جو مضروموں کا نشان ہے اس پہ نشان پہ نشان لگا لیئے جو مضروموں کی بات کرے گا وہ ہی راج کرے گا وہ ہی اختیار پہ جو مضروموں کی بات کرے میرے باری فرمائیے جتنے کے لئے جتنے کے لئے پہ چھلے پہ اگر سوچ لیے تو یاقود کوئی مہر ساڈلے کے لئے ان شروعی تو جاہا بڈے کے لئے ختم اللہکشن اگر پہ چھلے پہ اگر فیصلہ کرنے مددلیہ نحیب مزلوم مسلمانوں کا دار سوز کول کلیے وائد راشن کا داروں کا حفظی ہے کلیے غریب کیا ہے مکاروں میں باروں میں رنبالے جو ہم سنوانی کے لیے ایک دوغ هدید کم فکر دوغ تیس اپر ایگران سبرا نیکل کارق بیس هاوز اوزا بازد ناوزا بازد شبجا قولی کاری سبرا سار بازد شروع دی عا بازد بازد قطم جا بازد شبجا قطم اگر شبجا قطم این دا دا جا ری مالی مالکوش ریی کتا مالتنائی کاری مالتنائی کاری 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 اگر کوئی تدریف عادا یا مشکیلها دا ہے تو آج کوئنیں ملتے رہا کوئی امکی آتا نہ احمل آتا انشاءاللہ میرا وعدہ ہے اللہ سے رات کے دو بجے آزمال رہا 242 7 اولیبل ہاں 242 7 ابھی بھی ہارٹ لائن پہ اولیبل ہوتے رہا کھول اٹھاتا ہے حاضر بندیا والے کام نہیں کرتے جہاں سے تھے کہ تلی کھول کرا سردار بہل یا خود پورے میں رہنا ہے تو پھر ہنکا جا کر رہا ہو بھی آتا کچھرا ہماری گلی ہوں کل پورا کچھرا اٹھا کے سردار بہل میں رہنا ہے پورا یا خود پورا کچھرا ہے یا خود پورا کیا کل بتاتا ہوں بیس سال میں بھی یا کبھی آئی نہیں اب دورے کدھر روز بھی رہا ٹھیک ہے آپ بسلا کیجئے اچھا کیا ہے اور نشان سمجھائیے نشان پہ مار لگائیے انشاءاللہ صلاح میں کے دن جب نتیجہ نکلے گا اس کے بلا اس کے بعد ایک نئی صبح کا حضاز یا خطرہ میں ہوگا آخر دعوہ جمال اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اور انشاءاللہ صبح سے کان شروع کریے کوئی ہنلا شور ختم چاہیے راستے میں رات کا وقت ہے بزرور حضرات گھروں میں آرام کرتے کوئی پیشنٹ رتا ان کو تکلیف ہوگی اور اتمران کے ساتھ بغیر کسی نعرہ بازی کے ساتھ یہاں سے اپنے اپنے گھروں تک مخصد ہو جائیے میری انتجا ہے کہ سڑکوں پہ شور شرابہ مت کیجے ایک دسپلین خام ہونے کا نمونہ پیش کیجے شکریہ